سب کو مبارک بات دیتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے دن ماشاءاللہ یہاں پر 21 بچوں کی ماشاءاللہ اجتماعی شادی ہوئی ہیں جس کے اندر چار ہماری کشن کمیٹی کی بچی ہیں باقی ہمارے مسلم بچی ہیں اور یہ ہمارے والد محترم کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ ہم سب نے اس معاشرے میں رہنا ہے ملجل کے رہنا ہے محبت میں رہنا ہے ہر ایک اقساس لے کے چلنا ہے ہم نے اپنے ساتھ میں اور آج کا دن یہ ربلوول کا مینہ سے لیتے ہم لیتے ہیں چوز بھی کیے ہیں والد محترم نے اس مینے میں کام شروع کیا یہ نیک مینہ ہے خوشیوں کا مینہ ہے اس میں نئے جو بچی ہیں اپنے زندگی شروع کرتی ہیں ان کے لئے یہی ہے کہ خوشیوں والے دنوں سے شروع کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آج برکتوں والا اور رحمتوں والا مینہ میں اللہ تعالیٰ ان کے نئے زندگی میں ان کے نئے ان کے جو سفر میں اللہ برکتیں ڈالے رحمت کرے اور ان کے آپس میں محبت سے پیار محبت سے رہنے کی ان کو توفیق اطاف رہا ہے بہت سارے ایسے انتظام ہیں جو رب کی ذات ہم سے کروا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ الشریف فانڈیشن نے پاکستانی معاشرے کا ایک خوبصورت چیرہ پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ اس مباہ مبارک میں ربی الاول کے اس مبارک مہینے میں جہاں رحمتوں و برکتوں کا نزول ہوا تھا اور ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو تعلیمات کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس کا عملی جامعہ آج کرما والی حویلی میں ہمارے دونوں بھائیوں ڈاکٹر اسرار چودری اور چوری شباز بابر گجر صاحب نے عملی طور پر قوم کے سامنے رکھا ہے یہ قوم کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں حضور نے فرمایا تھا بیٹی بیٹی ہوتی ہے مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو تو آج اس کا عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے میں اس مبارک موقع پر الشریف فانڈیشن کے ڈاکٹر اسرار چودری اور چوری شباز بابر گجر صاحب اور ان کی پوری رفاقہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پوری پاکستانی قوم سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کی تقلید کرتے ہوئے جو ڈیزرب لوگ ہیں جو مستحق لوگ ہیں ان کے سوروں پر دست شفقت رکھتے ہوئے بیٹیوں کو اپنے گھر کے دہلیز پر پہنچائیں اللہ اسے راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مبارک موقع کی برکت سے جتنی بیٹی ہیں ان کے گھروں کو آباد کریں